بہنوں بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب غیریت سے ہوں گے آج جب میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت سے بہن بھائیوں کی فرمائش پر یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے تسخیر شمعولمی عجب یا شمعولمی بحق یا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عجب یا شمعولمی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ لفظ کیوں ہے جو استعمال کیا گیا سب سے پہلے ایک تفاہ میں نے جب یہ عمل کیا تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ شملونی کا مطلب کیا ہے اس کو کئی ناموں سے بکارا جاتا ہے شمعولونی شمونی شملونی ٹھیک ہے یہ چار پانچ اس کے لفظ ہیں لیکن اگر زیر زبر کے مطابق اگر اس کو بکارا جائے تو شمعولونی کہا جاتا ہے والد صاحب نے کہا کہ جو میرے استاد تھے ہم نے انہی سے سنا ہے کہ انہوں وہ دریافت کرتے ہیں اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ ایک موقع کا نام ہے اس کے نوے ہزار بادشاہ ملکاتی یعنی مخلوق کے بادشاہ جنوں کے بادشاہ پریوں کے بادشاہ مقلین کے بادشاہ فرما بردار ہے بزاتے خود یہ ایک سپردست اور قوت حامل کا مالک کے موقع ہے لہذا اس عمل کا چلہ صرف وہ حضرات کریں جو نماز پانچ وقت کی پبندی کے ساتھ پڑھتے ہوئے اور تقوی اور تحارت کا بے حد پبندی سے اپنے اوپر لازم گرار دیا انہوں نے ٹھیک ہے اور اتنا بیارہ عمل اور آسان عمل آپ کو کہیں نہیں ملے گا لازم کیجئے گا اور اس سے فیضیہ بھاسد کیجئے گا عمل کا طریقہ سنتے لیں سننے اگر کوئی شخص بہن بھائی شمولونی کو تابع کرنا چاہتا ہو تو دین اور دنیا میں کم از کم اس سے مدد حاصل کریں اروج مہ کمری ثابت میں جب یا آپ نے نو چندی جمعے رات بروز نو چندی جمعے رات ترک کے چلالی کر کے ایک الہتہ کمرے میں پاک ساتھ کمرہ ہو گندگی نہ ہو اس کمرے میں اس عمر کا چلنا رات کو عشاء کی نماز میں شروع کرنا ہے قبلی کی طرف مو کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اور جائے نماز بھی بغیر صلاح ہوا صفید رم کا استعمال کریں تو کیا ہی بات ہے اپنا نباس بھی صفید استعمال کریں احرام کی صورت میں آپ استعمال کریں یا کوئی صلاح ہوا کپڑا نہ پہنے ویسے ہی کوئی اور نہیں اور لیں اور بالکل احرام جیسا کپڑا یا کوئی احرام بانا سیکھ لیں تو اس میں تو یہ عمل ضرور کامیاب ہوتا ہے خوشبوت اور پھول اپنے پاس ضرور رکھا کریں تھوڑے سے اور خوشبو بھی آپ نے جو جلانی ہے وہ عدو کا روشن کرنا ہے جو جیسے میں اگر بطی ورہ بتاتی ہوں تو جو آپ نے بخور روشن کرنا ہے وہ عدو کا ہونا چاہیے خوشبودان جو بھی روشن کرنا ہے وہ عدو کا اچھا ایک عدو کے دو لفظ ہیں یہ عدو کے لاب مطلب کے الفاظ بھی اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر عدو کے سمجھ نہ ہے کسی پنسار کو تو عد اودہ عدو یہ تین لفظ ہیں ان میں سے کوئی لفظ بھی آپ کہہ کر لی سکتے ہیں خوشبود اور پھول سامنے رکھ لیجئے گا سفید ہوں پر جیسے موٹیا ہوتا ہے اس طرح کے سفید پھول گیارہ مرتبہ دروشی خول آخر پڑھیں عبارت عمل کو تین ہزار مرتبہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر اول دن کا عمل اختتام پر ہے ٹھیک ہے حسار اپنے اسپس ضرور پاندھنے اور دورانے عمل اگر آپ کو کوئی خانجت وغیرہ کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو پھر بھی اتنا پہلے ہی تمام کام آپ نے کرنے ہے ورد مکمل ہونے پر حسار کو سات جگہ سے کاٹ کر باہر نکلنا ہے یعنی کہ سات جگہ سے زرب لگا کر باہر نکلنا ہے ہمیشہ یاد رکھیں حسار کو چھوڑی مٹی ہے تو چھوڑی کے ساتھ اگر فرش ہے تو چاک کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اس طرح اپنے اپنے پر بھی پھوٹ مارے اور حسار کے پر بھی پھوٹ مارے اگر ویدل سے اگر آپ دور کر نماز آجت پڑھ کر عمل کو شروع کرتے ہو ہر بار تو یقین مانیں یہ عمل وہ خود بلند ہو جاتا ہے اور ہر رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر پڑھا کریں تو کیا ہی بات ہے ورد مکمل ہونے پر وہیں جائیں نماز پر سو جائیں تو میں کہتا ہوں عمل میں کامیابی لازم ہے کسی سے کلام عمل کی طرح نہ کریں صبح اٹھ کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں پس رات کو پڑھائی کرنے آئیں اور وہیں پر سو جائیں تو عمل میں کامیابی ہو جاتی ہے خوشبو برابر روشن کرتے رہیں خوشبو کی کمی نہ ہو دن کے وقت اگر آپ پان زیادہ کھاتے ہیں یا پان کھانا پسند کرتے ہیں خوشبوشی اگر استعمال کرتے ہیں مثلاً الائچی خود وغیرہ تو دورانے چلا کشی آپ کو بہت حسین مناظر بھی نظر آئیں گے کیونکہ اگر آپ کو مطلب کے موں میں صبح کے تیم الائچی وغیرہ رکھتے ہو یا الائچی خورد رکھتے ہو تو دورانے چلا ایسے ایسے خسین مناظر نظر آتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی دانگ رہ رہتی ہے بہت خود پیارا عمل ہے ضرور کر کے دیکھئے گا اور غیر سے نورانی سوٹے بزرگ ایسا نیا بمل ہے آپ کے رو بر رو باتیں کرتے ہیں آپ ان سے بات نہ کیجئے لیکن وہ باتیں کرتے ہیں اور پھر جب عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا آپ کے رو بر رو ایک بہت خود پیارے نورانی چہرے والے بزرگ حاضر ہوں گے اور پھر السلام والیکم کہیں گے آپ کو چاہیے کہ ان کا جواب عزت تعظیم سے دیں والیکم السلام کہیں اگر تعداد مکمل نہیں ہوئی تو ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا نازم ہے جیسے آپ فرحائی کر رہی ہوتے ہیں نماز کے بعد دعا کر رہی ہوتے ہیں تو آپ اکثر دفعہ کوئی اسلام کرتا ہے تو آپ کو اشارے سے اسلام کو اجواب دے رہتے ہیں تو اس طرح ان بزرگوں کو اشارے سے جواب دے دینا تاکہ جیسے وہ حاضر ہوں تو ان کو اسلام کا جواب دینا نازم ہے دیکھیں بڑے ہیں وہ بزرگ ہیں وہ حاضر ہوں گے جب تعداد مکمل ہو ان سے بات کریں ان سے جس مقصد کے لئے آپ نے ان کو بلایا ہے وہ مقصد پورا کریں وعدہ لیں جس وقت آپ ان کو حاضر کرو وہ حاضر ہوں بغیر دعوت کی حاضر ہو جائے کریں اور کوئی نشانی اگر وہ عطا کریں کوئی پیسے عطا کریں تو وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں یہ تو پوری زندگی آپ کے پاس پیسہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اور آپ ان سے کہیں کہ آپ کا پورا لشکر ہماری مدد کریں تو یہ کی مانیں کہ آپ تو کے لئے ایک عمل بہت ہے پوری زندگی کے لئے فیض لوگوں کو بتا کریں فیس بیلہ کریں آپ کے پاس اتنے دولت ہوگی اتنا پیسہ ہوگا آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن جو لالچ رب کا لالچ کرو نمازوں کا لالچ کرو قرآن پاک کا لالچ کرو ایسے چیزوں کا لالچ کرو جس میں مزہ آئے جس میں سکونی قلب محسوس ہو بچائے پیسوں کا لالچ دنیا کا لالچ کرو شکریہ ادا کر کے رخصت کرو اس راز کو ہمیشہ پوشیدہ رکھو اور ان کا شکریہ ادا کرو ہر مشکل کام میں بزرگوں کو حاضر کرو فیل فور فوراں حاضر ہوں گے اور جو بھی مشکل ترین کام ہے وہ بھی آپ کا پورا کریں گے ساتھ میں رخوانی خستیوں کو بھی اپنے ساتھ دایا کریں گے ایسے سے مقام مات دکھایا کریں گے اس پاتھو آپ کو کبھی پتہیں گے ان کے ساتھ کوئی غلب بات نہیں کرنی ناجائز کام کرنے کے لیے نہ کبھی یہ کہہ دینا اور نہ نقصان کی حق دار پر دوں گے واپس کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے ہمیشہ کے لئے چلے جائیں گے تو پھر مو دیکھتے رہیں گے اجازتیں اپنا کے آپ دکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اگر میری ویڈیو پسند آتی ہیں میرے جو باتیں پسند آتی ہیں اگر میرے عمل عملیات علم اور مزائق پسند آتی ہیں تو میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا دعا میں یاد رکھیں گے اگر کوئی بات بری لگے تو اس پہن کو ماف کر دیجئے گا لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور میری آنے والی ویڈیو کو ضرور دکھے گا اس میں کچھ نہ کچھ نایاب ہی آپ کے لئے ہوگا ایک بات یاد رکھیں اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لوگوں کو شیئر کریں تاکہ یہ علم دن میں دن پھیلے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارا اسلام یعنی میرے اللہ کے کلام میں اتنی طاقت اتنی رحمتیں چھپی ہیں اجازت دیں اس بہن کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی